اسلام علیکم ناظرین میں وشاریخ اور آپ دیکھ رہی ہیں اچھی بات یوٹیوب چینل ناظرین کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے ساٹھ یا ستر سال کیسے گزر رہے ہیں دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے مختصر نیچور کہانی معلومات سے لی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا اور ہم نے قرآن شریف ختم کرنے کے بہت اچھے نسخے بتائے ہیں آپ اس پر ضرور عمل کریں چلیئے شروع کرتے ہیں ناظرین کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اس حسابی عمل نے تو واللہ مجھے تو اتنا خوف زدہ کر دیا کہ میں رونے پر مجبور ہو گیا یہ صحیح ہے کہ آدمی کو عمر اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہے پھر بھی یہ فرض کر لیں کہ آپ ساٹھ سال جیتے ہیں ان ساٹھ سال میں اگر آپ یومیہ آٹھ گھنٹے سوتے ہیں تو گویا آپ بیس سال سونے میں گزار دیتے ہیں اگر آپ یومیہ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی بیس سال بنتے ہیں لہٰذا بیس سال کام کرنے میں گزار دیتے ہیں پندرہ سال پر محیط آپ کا بشپن ہے اگر آپ دن میں دو مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کم و بیش نسو گھنٹہ صرف ہوتا ہے یوں آپ کی عمر کے تین سال کھانے پینے میں گزار گئے ہیں ناظرین کھانے پینے سونے کام کرنے اور بشپن کے یہ سال مجموعی طور پر انٹھاون سال بنتے ہیں باقی بچے دو سال اب سوال یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے کتنا وقت مقرر کرتے ہیں کتنا وقت مختص کرتے ہیں اللہ تعالی نے اگر آپ سے روز قیامت یہ پوچھ لیا تو تم نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی تو آپ کا جواب کیا ہوگا بہرحال ناظرین میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں سو فیصد صحیح بات جس سے انشاءاللہ آپ قرآن شریف کا آسانی سے مکمل بھی کر لیں گے اور آپ کو پتہ لینے چلے گا قرآن مجید کے کل صفحوں کی تعلیات چھے سو یا چھے سو چار سے زائد نہیں ٹھیک ہے چھے سو یا چھے سو چار سے زائد ہے اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو جائیں قرآن شریف کھولیں اور دیکھ کے جلدی واپس آئے کیا آپ نے دیکھ لیا اگر دیکھ لیا ہے تو بہت اچھا قرآن مجید کے چھے سو صفحے تیس دن پر تقسیم کریں تو کتنے صفحے روز پڑھتے ہیں روز پڑھ سکتے ہیں پریشان مت ہو بہت آسان حساب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بیس صفحے روزانہ کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ ہم روز پانچ نمازیں پڑھتے ہیں بیس کو پانچ پر تقسیم کریں میں نے کچھ وہاں جور گھڑاوں لکھا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی ہوا پڑھ بھی سکتے ہیں چار بنچی بیس ہوتا ہے جی بالکل چار صفحے اگر آپ ہر نماز کے بعد چار صفحے پڑھتے ہیں تو آپ روزانہ بیس صفحے کی تلاوت کر سکتے ہیں روز یوں ایک ماہ میں آپ کا خرآن شریف مکمل بھی ہو جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ہے نہ آسان نسخہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ابھی خدم نہیں ہوا تھوڑا انتظار کریں پیغام ابھی اور بھی کچھ ہے میں اسے جلدی مکمل کروں گا خدا کے لئے آپ بور نہ ہو ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائے آخر تک بنے رہیں تھوڑا سا باقی ہے اگر آپ یہ پیغام اپنے تمام دوستوں کو ارسال کر دے بھیج دے شیئر کر دے اس ویڈیو کو آگے بھیج دے اور دگر بہت سے لوگوں کو بھیجے وہ آپ کی وجہ سے قرآن کریم مکمل کرے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کا عجر کیا ملے گا جب بھی ان میں سے کسی کے قرآن شریف مکمل ہوگا آپ کے نام عامال میں بھی اس کا عجر لکھا جائے گا تو اس سال اپخش منصوبہ کیوں نہیں شروع کر لیتے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ لوگ آپ کی وجہ سے قرآن شریف مکمل کرے کہ آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہی ہے ناظرین ویسد واللہ تعالیٰ معاف کریں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سب کا کافی وقت موال کی دنیا میں بیجا گزرتا ہے اور قیامت میں اللہ تعالی نے اس کا سوال ہم سے پوچھ لیا کر لیا ہم جواب نہیں دے پائیں گا اللہ حفاظت فرمائے پوری امت کی اور ہماری بھی سب کی جب بھی آپ کو گناہ کا خیال آئے جب بھی دماغ میں گناہ کا خیال آئے تو آپ یہ آیتیں ضرور تلاوت کر لیں میں پڑتا ہوں آپ سنیں اور پڑھ بلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اور اللہ تعالی آگے فرماتا ہے اور جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کے راستہ بنا دیتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کے راستہ بنا دیتا ہے دنکو یہ آپ اس تین آیت کو ضرور پڑھ لے کریں انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا دوستو یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اچھی لگی تو اپنے دوستوں تک اس کو ضرور شیر کرے پہنچائے کیونکہ نیکی کے رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے آپ ہمیں عزیز ہیں اس لئے ہم نے آپ کے لئے ویڈیو آپ کے لئے پیغام بنایا آپ بھی اس پیغام کو اپنے عز و خارب میں ضرور شیر کریں اور مزید اچھی معلومات اچھی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک دے کریں اور آگے بھی شیر کریں اور بل کے بٹن کو بھی دوالیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو کی نیوٹیفیکیشن آپ کو آپ تک پہنچ دے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ